اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیکس ٹاپک جو کہ ہے اباؤٹ اینیکسیولیٹکس اینیکسیولیٹکس سے پہلے ہم نے سی این ایس کے دو لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں ایک میں ہم نے جنرل انٹرکشن آف سی این ایس ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے پارکنسونیزم کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ پارکنسونیزم کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کون سی میڈیسنز استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا چپٹر آتا ہے این ایسیولیٹک این ایسیولیٹک کا ورڈ ہم نے جنرل انٹرکشن میں پڑھا تھا بیسیکلی این ایسیولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے انگزائیٹی لیٹکس کا مطلب ہوتا ہے بریگ ڈاؤن کرنا توڑنا تو ایسی میڈیسنز جو کہ پریشانی کو انگزائیٹی کو بیچینی کو ختم کرنے کے کام آتی ہیں ان کو آپ این ایسیولیٹک کہتے ہیں اگر ہم اس کے میننگ یہاں پر لکھیں تو این ایسیولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے بریگ ڈاؤن کرنا ایسی دوائیاں جو کہ آپ کی انگزائیٹی کو توڑتی ہیں ختم کرتی ہیں پریشانی سے بیچینی سے آپ کو بچاتی ہیں ان کو آپ این ایسیولیٹکس کہتے ہیں ان ایسیولیٹکس کو دوسرے الفاظ میں آپ سیڈیٹکس اور ہیپنوٹکس بھی کہتے ہیں ان کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سیڈیٹکس یا ہیپنوٹکس بھی کہتے ہیں سیڈیٹکس کا مطلب ہوتا ہے سکون آور اور ہیپنوٹکس کا مطلب ہوتا ہے نیند آور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انگزائیٹی آپ کے برین کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم نے پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کا نارمل برین ہے برین کا نارمل لیول ہے اگر آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے ضرورت سے زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں انگزائیٹی اور اگر آپ کا دماغ ضرورت سے کم کام کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ڈپریشن سو انگزائیٹی والی کنڈیشن میں اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ انگزائیولیٹک کہتے ہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہائپر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کا دماغ ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے نیگٹیو میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے نارمل کی طرف لے کر آنا ہے یہ دوائیاں کیا کرتی ہیں آپ کے دماغ کو سکون دیتی ہیں اور آپ میں اگر نید نہیں آرہی آپ پریشانی ہے بچینی ہے آپ کو تو اس کو ختم کر کے آپ کو سکون بھی دیتی ہیں اور اس میں آپ کو نید بھی پروڈیوز کرنے کے کام آتی ہیں اس کے اگر آپ کلاسیفیکیشن دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف میڈیسن آتی ہیں جن کو آپ انگزائیولیٹک ڈرگز کہتے ہیں انگزائیولیٹک ڈرگز جو ہیں وہ ہمارے پاس مختلف آتی ہیں اس میں آپ کے پاس ایک جو دوائی آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں بینزو ڈائی ایزیپینز اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے باربی چوریٹس اور جو تھرڈ میڈیسن ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بس پائرون آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بینزو ڈائی ایزیپینز بیسیکلی آپ کی باڈی میں کس طرح سے کام کرتی ہیں اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم باربی چوریٹس اور بس پائرون کو ڈسکس کریں گے سو بینزو ڈائی ایزیپینز کے بارے میں ہم دیکھیں تو بینزو ڈائی ایزیپینز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انگزیولیٹک ہیں سب سے پہلے جو آپ نے چیز لکھنی ہوتی ہے کسی بھی ڈرگ کے بارے میں وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ دوائی بیسیکلی کس مقصد کے لیے سمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کی فارمیکو کائنیٹکس کیا ہے فارمیکو کائنیٹکس بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ what your body do with drug یعنی جب آپ بینزو ڈائی ایزیپین کو کھائیں گے انگزائیٹی کے پیشنٹ میں اگر آپ بینزو ڈائی ایزیپین کو دیں گے تو یہ دوائی آپ نے پیشنٹ کو کس طرح سے دینی ہے یہ دوائی بیسیکلی آپ اورل لیتے ہیں میڈیسن کی صورت میں اس میں آپ چار چیزیں بتاتے ہیں ڈرگ کی ایبزورپشن کے بارے میں ڈسٹریبیوشن کے بارے میں میٹابلیزم کے بارے میں اور الیمینیشن کے بارے میں یہ مخفف آپ فارمیکو کائنیٹکس کو یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا بتاتے ہیں کہ باڈی میں ڈرگ ایبزورپ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کھانا ہے یہ دوائی جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں اچھے سے ایبزورپ ہوتی ہے this drug is well distributed in the body ٹھیک ہے well distributed in the body آپ کی باڈی میں distribute بھی آرام سے ہو جاتی ہے this drug is metabolized by liver آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ کی لیور سے metabolize ہوتی ہیں this drug is metabolized by liver یہ آپ کی لیور سے metabolize ہوگی and eliminated through the urine elimination آخر میں آپ نے elimination بتانی ہے so this drug is eliminated through urine تو اس طرح سے آپ نے پوری فارمیکو کائنیٹکس جو ہے وہ اس drug کے حوالے سے بتا دی اور اسی طرح سے آپ نے پیپر کے اندر اس کو attempt کرنا ہے پہلی جو چیز آپ نے لکھنی ہے وہ فارمیکو کائنیٹکس ہے اس کے بعد آپ آجاتے ہیں جناب فارمیکو ڈائنامکس کے اوپر اور جو فارمیکو ڈائنامکس ہے وہ بڑی important ہوتی ہے آپ کو کسی بھی drug کے بارے میں جو سب سے important چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی فارمیکو ڈائنامکس ہوتی ہے یعنی کہ اس کا mechanism of action mechanism of action جس کو آتا ہے اس کو pharmacology آتی ہے جس کو mechanism of action ٹھیک سے نہیں آتا یعنی نہ پڑھنا آتا ہے نہ ہی اس کو پیپر کے اوپر بتانا آتا ہے تو اس کو pharmacology نہیں آتے آپ سے viva میں جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ زیادہ تر یاد تو پوچھا جاتا ہے کہ classification بتا دیں اس کو آپ کہتے ہیں classification کہ anexioletic drugs جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ان کے classification بتا دیں تو آپ کو یہ نام آنے چاہیے سب کے کہ اگر anxiety ہو جائے گی تو آپ نے یہ دوائیاں استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی دوائی کا نام بولیں گے تو اگلا جو سوال آپ سے ہوگا وہ ہوگا کہ اس دوائی کا mechanism of action بتائیں کہ یہ دوائی جب آپ کھاتے ہیں تو یہ بانڈی میں کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے سو یہ چیز بڑی important ہے classification ہر چپٹر کی classification آپ کو آنی چاہیے fingertips پہ آنی چاہیے اور آپ سے mechanism of action آپ کو ہر حال میں آنا چاہیے اب آ جاتے ہیں اچھا جی اس کی mechanism of action کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز remind کروا دی جائے کہ آپ نے کچھ neurotransmitters پڑھے تھے ٹاپک نمبر ون میں جب آپ نے cns کر جو پہلا لیکچر ہم نے دیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ excitatory neurotransmitter ہوتے ہیں اور کچھ inhibitory neurotransmitter ہوتے ہیں اس میں ہم نے ایک neurotransmitter پڑھا تھا gaba اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم نے ایک neurotransmitter پڑھا تھا gaba gamma amino butyric acid gaba کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ ایک inhibitory neurotransmitter ہے inhibitory neurotransmitter ہے اس سے کیا مراد تھی اس سے مراد تھی کہ اگر آپ کی باڈی میں gaba کا لیول جتنا زیادہ ہوگا آپ کی باڈی میں یا برین میں اتنی زیادہ depression واقعہ ہوگا یعنی اگر gaba زیادہ ہے تو آپ کا دماغ depress ہوگا normal کی طرف آئے گا آپ کو anxiety سے نجات ملے گی normally ہوتا کیا ہے کہ anxiety کے case میں آپ کی باڈی میں جو excitatory neurotransmitters ہوتے ہیں وہ زیادہ activate ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جب excitatory neurotransmitters زیادہ activate ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ excited ہوتا ہے آپ کو بچینی ہوتی ہے آپ پریشانی میں ہوتے ہیں آپ مختلف قسم کی thoughts آپ کے ذہن میں آتی ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں excitatory neurotransmitter کا لیول بڑھا ہوا ہے اب علاج کیا ہے علاج جس کا سمپل سا یہ ہے کہ آپ کو یہ ایسی دوائی دیں جو کہ آپ کی باڈی میں جا کر inhibitory neurotransmitter کا لیول بڑھا دیں جب آپ benzodiazepines دیتے ہیں تو یہ دوائیاں کیا کرتی ہیں یہ دوائی جا کر آپ کی باڈی میں گابا کے لیول کو بڑھا دیتی ہے جب گابا کا لیول بڑھتا ہے تو آپ کی باڈی میں inhibitory effect بڑھتا ہے inhibitory کا مطلب ہوتا ہے depressive effect آپ کا دماغ جو anxiety کی state میں تھا گابا کے لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کا دماغ inhibit ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ inhibit ہو کر آپ کے normal کے اوپر آ جاتا ہے گابا کا لیول تو وہ آپ کو depression میں لے آئے گا ہم نے patient کو depression میں نہیں لانا ہم نے patient کو anxiety سے صرف normal کی طرف لے کر آنا ہے اس لیے آپ اس دوائی کو therapeutic dose پر استعمال کریں گے اگر آپ therapeutic dose پر استعمال کریں گے یعنی جتنی dose آپ کو ڈاکٹر نے بتائی ہے جتنی dose recommended ہے اگر آپ اس پر استعمال کریں گے تو یہ دوائی آپ کی باڈی میں گابا کو بڑھائے گی گابا بڑھے گا تو آپ کی باڈی میں جو depressive effect ہے وہ بڑھے گا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا سکون کی طرف جائے گا اور آپ جو بیچینی کی حالت میں تھے وہ آہستہ آہستہ سکون کی حالت میں ہوتے ہوئے normal کی طرف آ جائیں گے لیکن اگر آپ اس دوائی کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے یا بہت زیادہ dose میں استعمال کریں گے تو یہ دوائی آپ کی باڈی میں گابا کے لیول کو اتنا زیادہ بڑھا دے گی کہ آپ کا جو anxiety کے condition ہے آپ anxiety کی condition سے normal میں آنے کی بجائے depression میں چلا جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو بھی medicine آپ استعمال کریں anxiety کو treat کرنے کے لیے وہ ہمیشہ doctor کی recommendation سے use کرتے ہیں وہ ہمیشہ therapeutic dose پر استعمال کرتے ہیں otherwise آپ جو ہے وہ depression میں جا سکتے ہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ depressed ہو سکتا ہے so اگر ہم mechanism of action کی بات کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ this drug bind with gaba receptor جب آپ اس دوائی کو دیتے ہیں تو یہ دوائی کیا کرتی ہے جا کے gaba کے receptor سے bind ہوتی ہے اور جب gaba کے receptor سے bind ہوتی ہے تو یہ body میں gaba کے level کو initiate کرتی ہے enhance کرتی ہے gaba کو release کرواتی ہے اور gaba کو اس receptor کے ساتھ bind کرنے میں help کرتی ہے اور as a result gaba جو ہے اپنے receptor کے ساتھ bind کر کے ان کو activate کرتا ہے اور آپ کی body میں inhibitory effect یا آپ کے دماغ میں جو inhibitory effect ہیں depressive effect ہیں وہ ہونا start ہو جاتے ہیں so ہم لکھ سکتے ہیں benzodiazepines benzodiazepines bind with یہ specifically receptor سے bind کرے گی اس receptor کا نام ہے gaba receptor ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ body میں کسی اور receptor سے bind نہیں کرے گی benzodiazepines bind with gaba receptor and enhance آپ enhance کا word بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ modulate کا word بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب ہے کہ normalize کرنا بڑھانا and enhance gaba level in the brain لہٰذا یہ کیا کرے گی آپ کی body میں gaba کے level کو بڑھا دے گی gaba is an inhibitory neurotransmitter یہ آپ کا inhibitory neurotransmitter ہے increase gaba level لہٰذا جب آپ gaba کے level کو بڑھا دیتے ہیں decrease decrease anxiety ٹھیک ہے یعنی جتنا زیادہ gaba کو آپ بڑھائیں گے آپ اتنے زیادہ سکون میں جاتے جائیں گے اور آپ کی جو anxiety کی condition ہے وہ دوائی کو کھاتے ہیں تو یہ جا کے gaba receptor سے بائنڈ کرتی ہے آپ کی gaba کے level کو بڑھاتی ہے gaba کا level بڑھتا ہے تو inhibition سٹارٹ ہوتی ہے دماغ دماغ دیپریسیو سٹیٹ میں یعنی انگزائیٹی سے normal سٹیٹ میں آتا ہے تو اس کے پارے بات ہم لکھتے ہیں actions on body جب یہ سارے effects ہوتے ہیں gaba کا level body میں بڑھتا ہے تو اس دوائی کے کھانے سے جب gaba کا level بڑھ آیا ہے تو بڑی پر کیا effect آپ کو نظر آتے ہیں پہلا دوائی ہوتی ہے یہ reduce کر دیتی ہے آپ کی anxiety کو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنا gaba زیادہ ہوتا جاتا ہے anxiety کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ آپ normal کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا action جو ہے یہ دوائی جو ہے it is used as sedative and hypnotic جب کوئی بھی چیز آپ کو پریشانی سے بیچانی سے نجات دلا کر آپ کے دماغ کو سکون کے اندر لے کر آئے گی آپ کو normal کی طرف لے کر آئے گی تو وہ سکون آور ہے اور وہ hypnotic کلاتی ہے اب کس ڈوز پہ دوائی sedative ہوتی ہے اگر آپ دوائی کو تھوڑی مقدار میں استعمال کریں گے تو آپ کو sedation دے گی یعنی سکون پروائیڈ کرے گی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سپوس کریں آپ دوائی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں اگر آپ پانچ ایمجی کی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں تو پانچ ایمجی جو ہے وہ آپ کو سکون پروائیڈ کرے گی آپ کو کھانے سے سکون ملے گا جو بے چین بے قراری آپ کو تھی نید کو پروڈیوز کرے گی آپ کو سکون کے ساتھ آپ کو نید بھی آنا شروع ہو جائے گی سو سیڈیٹیو اور ہپنوٹک جو ہے کے ڈوز ڈیپینڈنٹ ایفیکٹ ہے ایٹ لو ڈوز سکتے ہیں ایٹ لو ڈوز سوری لو ایٹ لو ڈوز دس ڈرگ پروڈیوز سیڈیٹیو ایفیکٹ یعنی جب آپ اس کو لو ڈوز پر استعمال کریں گے تو یہ پروڈیوز کرتی ہے سیڈیٹیو ایفیکٹ ایڈ ایٹ ہائی ڈوز ایٹ پروڈیوز ہپنوٹک ایفیکٹ اندہ باڈی ٹھیک جی یہ چیز ہو گئی دو ایفیکٹ ہم نے دیکھ لیے کہ ایک تو انگزائیٹی کو کم کرتی ہے نہ صرف انگزائیٹی کو کم کرتی ہے بلکہ آپ کم ڈوز پر سکون بھی دیتی ہے اور اگر آپ اس کو زیادہ دوز میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نیند بھی پیدا کرنے کے کام آتی اس کے بعد جناب دو ایفیکٹ دیکھنے کے بعد جو تیسرا ایفیکٹ ہوتا ہے باڈی کے اوپر اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ دوائی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے مسل ریلیکسنڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہے کون سے مسل جو آپ کے سکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں نورملی کیا ہوتا ہے کہ سکیلیٹل مسلز کون سے مسلز ہوتے ہیں ایسے مسلز جن کو آپ مرضی سے موف کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ پاؤں کے مسلز ہیں آپ کے شولڈر مسلز ہیں جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں بیچینی میں ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں اگریشن میں ہوتے ہیں ہوسے میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں ہوسے ہارا ہوتا ہے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مسلز ہوتے ہیں سپیزم ہوئے ہوتے ہیں کھچے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ ایسی دوائی استعمال کریں گے جو آپ کی بیچینی کو آپ کی پریشانی کو آپ کی ٹینشن کو آپ کی سٹرس کو ریلیف کرے گی تو آپ کی باڈی کو جہاں سکون دے گی وہاں پر آپ کے مسلز کو بھی ریلیکس کرے گی جب آپ نیند کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آجاتا ہے کہ اس دوائی کو کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس دوائی میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی کہ دوائی آپ ہم نے پڑی ہے دوائی آپ اورلی لیتے ہیں فارمیکو کائنیٹکس میں اورلی لیتے ہیں بارڈی سے اچھے سے ابزورب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوائی ہے یہ لیپوفیلک ہوتی ہے لیپوفیلک سے مراد ہے کہ یہ ایسی ڈرگ ہوتی ہے جس کی بیس ہوتی ہے جس میں سولونٹ کے طور پر آپ نے لیپرز استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے پرانا لیکچر لیے میں ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کے باڈی کی اندر وہ ہی ڈرگ اچھے سے ایبزارب ہوتی ہے جو کہ لیپوفیلک ہوتی ہے وہ ڈرگ جو ہائیڈرو فیلک ہوتی ہے اس کی ایبزاربشن باڈی میں اچھے سے نہیں ہوتی اب کیوں کہ یہ دوائی لیپوفیلک ہے لہذا اس کی ایبزاربشن باڈی میں اچھے سی ہوتی ہے سو آپ وہاں پر لیپوفیلک کا ورڈ یوز کر لیں گے سو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں this drug is taken orally and is lipophilic اور یہ drug ہے یہ lipophilic ہوتی ہے ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو منشن کرتی جاؤ بینزو ڈائزیپین ان کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی تین ریزن ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ سیفر ہوتی ہے یعنی کہ بینزو ڈائزیپین کو باروی چوریٹ کی نسبت اور بس پائرون کی نسبت انگزائیٹی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں پہلی ریزن کہ یہ سیف ہوتی ہیں زیادہ اچھے آتے ہیں تیسری چیز ہے کہ اس کے لو ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں یعنی ان دو ڈرکز کی نسبت نقصان ہوتے ہیں باڈی میں سیفٹی زیادہ ہے مختلف لوگوں پر جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی سیفٹی باقی ڈرکز کی نسبت زیادہ ہے یہی کرتے ہیں this drug is used this drug is used جو actions ہوتے ہیں وہ ہی اس کے آپ use لکھ سکتے ہیں ہم نے تین actions پڑھے ہیں تو تینوں کو ہم use کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ this drug is used to reduce normals is ڈرک کو استعمال کرتے ہیں to reduce anxiety یعنی اگر آپ کو بہت بیچینی ہے بے قراری ہے stress ہے aggression ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں but cannot be used لیکن اگر آپ کو normal day کی ہلکا فلکا stress ہے سرمے درد ہے یا تھوڑی سی پریشانی ہے تو اس condition میں آپ نے استعمال نہیں کرنا anxiety stress سے کافی different condition anxiety بقاعدہ بیماری ہے stress بیماری نہیں ہے stress وقتی ہوتا ہے جب آپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو stress آپ کا ختم ہو جاتا تو stress کی case میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ڈیلی بیسیز پر آپ نے استعمال نہیں کرنا جب تک ڈاکٹر کو recommend stress یا stress of everyday life stress of everyday life کا جو stress ہوتا ہے اس کی treatment میں آپ اس دوائی کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد second جو آپ کا use آتا ہے کہ اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں this drug is used to treat sleep disorder یعنی کہ آپ کو نید نہیں آتی اور آپ پریشان رہتے ہیں تو اس condition میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں term ہوتا ہے insomnia insomnia کا مطلب ہوتا ہے نید نہ آنا ٹھیک ہے جن لوگوں کو نید نہیں آتی اس کو آپ کہتے ہیں insomnia so اس دوائی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں insomnia پیشنٹ میں وہ پیشنٹ کے اندر لگائیں تو ان کو نید آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ this drug is also used to treat this drug is also used as اس کو آپ استعمال کرتے ہیں as skeletal muscle relaxant ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آپ کے muscles کو relax کرتی ہے جو بھی چیز آپ کو سکون دے گی وہ آپ کے muscles کو relax کرے کے لہٰذا ہم اس skeletal muscles کو relax کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا آخری use ہے this drug is used in epilepsy this drug is used in epilepsy epilepsy basically ایک کیا ہے epilepsy کو آپ مرگی کے دورے پڑھنا اس میں پیشنٹ کو جھٹکے آتے ہیں پیشنٹ کو سیزرز آتے ہیں اس کی باڈی میں بقیدہ شیورنگ ہوتی ہے اور باڈی سے بہت اونچے اونچے جھٹکے مارتا ہے اس طرح کی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی آپ بنزو ڈائزیپین کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آجتے ہیں اس کے ایڈی 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 کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کو سکون دے رہی ہے آپ کو سکون آور دے رہی ہے آپ کو نیند پروڈیوز کر رہی ہے تو وہ آپ کے اندر دروزینس پیدا کریں گے دروزینس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی آپ میں غنودگی آئے گی لہذا آپ کو ڈرائی نہیں کرنی چاہیے زیادہ یا کوئی بھی دوائی کھانے کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کی منٹل جو ایکٹیونس ہے وہ ضروری ہے یہ دوائی موسٹی آپ رات میں کھاتے ہیں تاکہ کھانے کے فوراً بعد آپ دوائی جو ہوتی ہے ارلی مارننگ انسومنیا پروڈیوس کرتی ہے ارلی مارننگ انسومنیا سے کیا مراد ہے کہ صبح صبح آپ کو نیند نہیں آتی اس کی بیسی بجائی یہی ہے کہ رات کو دوائی کھائی تھی تو اس کا ایفیکٹ صبح تک ختم ہو جاتا ہے لہذا آپ اس ٹائم نیند نہیں آتی یہ دو تین اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں لہذا آپ اس کو کھانے کھاتے وقت احتیاط کریں دوسری امپورٹن چیز یہ دوائی آپ نے دوائی کی ریکمین کے بغیر استعمال نہیں کرنی اور اس کو آپ نے ہمیشہ لمبے ٹائم کیلئے استعمال نہیں کرنا یہ نہیں کہ ایک دوائی آپ پہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس لئے اس کا استعمال شورٹ ٹرم کلی کر جاتا ہے لانگ ٹرم پیریٹ میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے یہ تھا آپ آج کار بینزو ڈائزیپین کوئی بھی کوئی پوچھیں پوچھیں آپ کو یہ ٹوپک کلیر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے باربی چوریٹ اور بس پیران کے بارے میں تینک یو سو مچ اللہ حافظ